یہ روبوٹس میل اور فیمیل ہوتے ہیں جو کہ پیدا ہوتے ہی اپنی جنس ٹیک کرتے ہیں اور میل روبوٹس گولڈن کور چڑھانے کے بعد اوپر چلے جاتے ہیں جبکہ فیمیل ریبوٹس نیچے پہنگے جاتے ہیں اس خوبصورت ریبوٹس کو اس کے پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر میں اس کی فیمیل شنافت مل جاتی ہے پر وہ نہیں جانتی کہ شیلڈ کی علامتی شنافت کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے سامنے جب گولڈن کلر چھمکنے لگتی ہے تو وہ کشی سے آگے بڑھتی ہے کہ وہ بھی گولڈن رنگ میں رنگ کر اوپر جائے گی پر کچھ آگے جانے کے بعد جب وہ میل مارک والے ریبوٹس کو دیکھتا ہے تو اسے کچھ الگ لگتا ہے پر پھر بھی وہ اپنی باری کے انتظار میں اس پلیٹ فارم پر چڑھ جاتی ہے جہاں گولڈن رنگ چڑھایا جاتا ہے فیمل روپوٹ کے وہاں چڑھتے ہی علام بجنے لگتا ہے اور ایک بڑا ساتھ باہر نکل کر اس فیمل روپوٹ کو کچھرے میں پینک دیتا ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کے جیسے اور بھی آزاروں روپوٹس کے باقیات پڑے ہوئے ہیں اور وہاں ایک بہت بڑا فرنس بھی ہوتا ہے جو ان فیمل روپوٹس کو پیکلا کر پھر سے نئے سریسے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کمیٹ فار پارٹ ٹو